ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیر صدارت اجلاس اقبال ٹاؤن اور صدر ڈیویجن پر قدرشتہ ماں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ڈاکٹر انوش مسود کی اہدا پورے نہ کرنے والے انچارجز کی سرزنش اجلاس میں زیر تفتیش مقدمات ملزمان سمیت روڈ سرٹیفیکیٹس کی پینڈنسی کا جائزہ لیا مزید تفصیلات بتائیں گے مجاہد ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی جو ہے جانب سے جو ٹارگر دیئے گئے تھے ان کا حدر پورا نہ کرنے والے انچارجز کی سرزنش کی گئی ہے زیر تفتیش مقدمات خاموش ملزمان سمیت روڈ سیٹیفیکیٹس کی پینڈنسی کا جائزہ بھی لیا گیا ایک ایٹ اگری کے مطلوب اشتہاری ملزمان سمیت متعاری گینس کی گرفتاری یتینی بنانے کا بھی حکم دیا گیا پینڈنگ اور زیر التواہ مقدمات کی تکمیل میں خدا کی ہرگز برداشت نہیں ہوگی ایسا کہنا تھا ڈاکٹر انوش مسود کا ہمتہ یہ بھی کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن انچارج جو ہے وہ چلانی ویشو کی بہتری بنانے کے لیے چینیوں کو انصاف کی فرامی کو بروقت بنائے مہنٹری تفتیشی افسران کی حصہ ضائعی کر یہ تاریخی اثنات جو ہیں وہ بھی دی گئیں اور جنہوں نے بہتر کارگردگی کا مزارہ نہیں کیا گیا ان سے جوار تلبی بھی کی دیجی ڈالر کے حوالے سے کچھ بات کھرے رات کو بتائیں کہ ڈالر مزید دو روپے دس پیس سے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر ریٹ دو سو چھاسی روپے بچیتر پیسے تک پہنچ گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اکیانوی روپے میں فروقت ہو رہا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے زاہد عابد جی زاہد ڈالر مزید دو روپے دس پیسے مہنگا ہو چکا ہے بہت شکریہ زاہد زلیند زامیہ سرکاری نیخناموں پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو چکی ہے مارکٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں نے سب کو پریشان کر دیا ہے ایک کلو لیمو پانچ سو روپے تک بکنے لگا ہے جبکہ لیسن چار سو پچاس پیاز اور ٹیمارٹر ایک سو دس روپے کلو میں فروقت ہو رہا ہے پھلوں میں سیپ چار سو پچاس روپے کلو جبکہ کیلہ چار سو روپے درجت تک دستیاب ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عبدالقادر سے جی عبدالقادر کیا تفصیلات ہیں ریٹس کے حوالے سے دیکھ یہ جاتے ہیں سبزیوں پنوں اور پولٹری مصنوعات کے اور شہریوں کو سارا دن میں انہی نرخ ناموں کے مطابق درجہ اول کی سبزیاں یا دیگر اشیاء دونوں جو ہے وہ پراہم کرنا جو ہے ذمہ داری ہے لیکن مارکٹ کی صورتحال جو ہے وہ اسے بلکل برہت دکھائی دے رہی ہے جو سرکاری ریلیس نے اس نے کمتے کچھ اور مارکٹ نے کمتے شہریوں سے کچھ اور وصول کی جاری ہے جو آج سبزیوں کے سرکاری مصنوع میں جاری کیے گئے اس نے پیاز آج اسی روپے پی کلو مقرر کیا گیا درجہ اول کے پیاز یہ قیمت ہے لیکن مارکٹ میں درجہ اول کا پیاز جو ایک سو دہ سے ایک سو بیس روپے تک جبکہ درجہ دوم اور درجہ سوم کا مکس پیاز جو ہے اس نے پیاز جو ہے وہ سرکاری ریلیس کے مطابق اسی روپے پرک کیا جا رہا ہے اسی طرح ٹیماتر کی قیمت بھی اسی روپے مقرر کی گئے لیکن ٹیماتر جو ہے وہ اس سو دہ سے ایک سو بیس تک پرک کیا جا رہا ہے لیسن چائنا تیم سو پچاس روپے ادھو کر رہا کیا گیا لیکن یہ قیمت سرکاری ریلیس پر محدود ہے کیونکہ مارکٹ میں لیسن چائنا چارسو پچاس تک پرک کیا جا رہا ہے اس طرح موسمی سبجیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آلو اٹھاون روپیم کرے کیا گیا ہے لیکن ستر سے اٹسی روپیم کی کلو تک میتی پچاسی روپیم کرے کی گیا ہے لیکن میتی کی بروز اٹس روپیم کی کلو تک کی جاری کریلا نفذے روپیم کرے کیا گیا ہے لیکن نفذے کے برکس دس سے ایک سو تیس روپیم کی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے دینڈی کی کیمت ایک سو اٹسی روپیم کرے کی گیا ہے لیکن مارکٹ میں کلس دینڈی ایک سو اٹسی کے برکس دوسو پیس سے دوس سو پچاس روپیم کی کلو تک پروک کی جاری ہے جو پھل ہے وہ تین سو بیس روپیہ سیپ کالاپلوں کے درجہ اول کی قیمت ہے لیکن مارکٹ میں درجہ اول کا سیپ کالاپلوں جو は تین سو بیس روپیہ میں دستیاب ہی نہیں ہے اب آپ کے بتائیں کہ پی ٹی رہنما فواد شاہدری لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں تو گولڈن جبلی منانی چاہیے تھی پاکستان کے آئین کی لیکن یوں لگ رہا ہے کہ حکومت آج جو ہے دوسرا دن منا رہی ہے کیونکہ آج دو دن ہے ایک کانسٹیوشن کی گولڈن جبلی کا دن ہے دوسرا آج سکن کیر ڈے کا عالمی دن ہے تو ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سکن کیر ڈے منایا جائے اور ساری جو حکومت ہے وہ اس وقت اپنی کھال بچانے میں لگی ہوئی ہے اور آج صبح جو فیصلے ہوئے ہیں میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں پھر میں کیابنٹ کے فیصلے کی طرف بھی آنگا سب سے پہلے آج ہم نے الیکشن کمیشن کا ایک آرڈر جس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو یہ دے دیا ہے سارے کا سارا کہ آپ جس کو مرضی چینج کریں جس کو مرضی یہ جو ایک اومنی باس آرڈر دے دیا اس کو آپ نے چیلنج کیا ہے تو لاہور آئی کورٹ نے اس کو ایڈمیٹ کر کے نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ حکومت جو ہے یہ اس طرح سے کیر ٹیکر حکومت ہے اور اب ہم چیف منسٹر پنجاب کے خلاف توہین عدالت میں بھی جا رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ سڑکوں کے نالیوں کے گلیوں کے اس طرح سے ماشاءاللہ میٹنگیں لیتا پھر رہا ہے کہ جس طرح سے وہ کوئی الیکٹڈ چیف منسٹر ہے دیکھیں کیر ٹیکر چیف منسٹر کے اختیارات بڑے محدود ہیں اور وہ اس وقت ہمیں جو چیپٹر ایٹین ہے الیکشن ایکٹ کا اس کے اندر دیے گئے ہیں موجودہ حکومت نے آکے جس طرح سے کیر ٹیکر حکومت کا کانسپٹ کا بیڑا غرق کیا ہے اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو لا محدود اختیار دے دی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز کے جو قانون کے مطابق نہیں دیے جا سکتے لہٰذا آج عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس دیا ہے کہ آپ آ کے بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو ایک اومنی باس آرڈر دے دیا جس مرضی کو کرے جس مرضی کو نہ کرے اس کے ساتھ ساتھ بائیس لوگ جن کے اوپر ہم نے اوبجیکشنز کیے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اب تین دن رہ گئے ہیں جس میں انہوں نے فیصل چینی کی سمگلنگ اور شگر میں اس مالکان کی اجارہ داری کا سلسلہ جاری ہے آٹے کے بعد چینی کا حصول بھی عوام سے انتہان لینے لگا ہے مارکٹ میں چینی کی قیمت ایک سو پچیس روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے جبکہ دو ماہ کے دوران چینی کی قیمت میں پینتیس روپے فی کلو کا اضافہ ہو چکا ہے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد عابد سے جی زاہد عابد کیا تفصیلات ہیں جبکل شگر میں لوگے نئے کرشنگ سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی چینی کی قیمت میں جو اضافہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ واپس ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور قیمتیں کم ہوتی ہوئی نہیں لگ رہی اس وقت بھی جو مارکٹ میں صورتحال ہے اس میں شگر میلز کی جانب سے ریٹ انتہائی سطح پر دیکھا جا رہا ہے جس میں شگر میلز کا اس وقت ریٹ تقریباً ایک سو پندرہ سے ایک سو اٹھارہ روپے فی کلو یعنی کہ سو کلو گرام بوری گیارہ ہزار پانچ سو سے گیارہ ہزار آٹھ سو روپے تک مارکٹ میں فرام کی جاری ہے جو کہ تھوک مارکٹ میں پہنچتے ہوئے ایک بارہ ہزار روپے اور بارہ ہزار دو سو روپے فی سو کلو بوری ہو جاتی ہے جس ہمارے ساتھ ایک سارب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اب کیا کہیں گے جو چینی اس وقت اتنی مہنگی فروخت ہوئی ہے پاکستان میں اتنی مہنگی چینی ہو گئی ہے آدمی مجبور ہو گیا ہے روزہ رکھے سیری کرے کیا کرے نہ چائی پیتا ہے نہ شربت بناتا ہے نہ کچھ کرتا ہے ایسے ہی بس کرتا ہے بزاروں میں ایک سو پچیس روپے کلو مل رہی ہے ریٹ سن کے چپ کر کے چلا جاتا ہے بیچارہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کتنی گربت چل رہی ہے اور آپ لوگ اس وقت دھیان نہیں کر رہے صرف اپنی الیکشن کے دوران میں چینی ایک سو پچیس روپے کلو تک بھی کر رہی ہے تو افتاری میں تو چینی میٹھا کیا افتاری میں استعمال ہوتی ہے چینی آج کل کے نہیں نہیں مارا بندہ تو نہیں استعمال کر سکتا ایک سو پچیس روپے پچاس ہٹھ روپے ہوتی تھی اب ایک سو پچی ہو گئی اب کہاں سے لے کر استعمال کریں گے بس پانی وانی تھنڈا کر کے پی لیتے ہیں جی بلکل لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس تو جو چینی کی قیمت ہے اور انتہائی زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف افتاری کا خاص جزو ہوتا ہے میٹھا پانی وہ پینا بھی مشکل ہو رہا ہے بلکہ جو دیگر معمولاتیں زندگی ہیں جن میں کھانے ہیں جن میں چینی استعمال ہوتی ہے ان کا بھی اب جو پکانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے حکومت کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے تام شگر ملز مالکان کا موقف ہے کہ چونکہ گنہ مہنگا خریدا گیا اس لیے چینی مہنگی فروخت کر رہے ہیں اور مارکٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کنٹرول کوئی چینی پر نظر نہیں آ رہا اور مانمانی قیمت پر چینی فروخت کی جا رہی ہے زاہر دابد بہت شکریہ آپ کا ویلکم بیک پر کے بعد آپ کو بتائیں کہ نگرام زیرالہ پنجاب محسن نکوی کی زیرے سے دارت اجلاس ہوا ہے چیف سیکیٹری سیکیٹری ہاؤسنگ کمیشنر لاہور اور ایمڈی واسا کی اجلاس میں شرکت واسا کی ریسٹرکچرنگ کے امور کا جائز علیہ گیا ہے جبکہ محسن نکوی کہتے ہیں کہ واسا کو صحیح معنوں میں عوام خدمت کا ادارہ بنائیں گے سافت پانی اور بہترین سیورٹ سسٹم شہیوں کا بنیادی حق ہے مزید تفصیلات جانیں گے لیاقت علی سے جی لیاقت علی کیا تفصیلات ہیں مزید تفصیلات جانیں گے مزید تفصیلات جانیں گے مزید تفصیلات جانیں گے مزید تفصیلات جانیں گے شہیوں کو بہترین سیورٹ سے اکرام کی جائیں گے اور شہیوں کو بہترین اکرامی کے لیے ہر ممکن وصائل دیوے جائیں گے ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا وزیر آباد حملہ کے اس کے مدعی کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ چیئرمن پی ٹی آئے نے ٹویٹ میں لکھا کہ ایسے چو آمیر شہزاد کی اچانک وفات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت نے وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کیا کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھار کی گئی ہے جی ہاں سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ عمران خان کا وزیر آباد حملہ کیس کے مدعی کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ سامنے آئے ایسے چو آمیر شہزاد کی اچانک وفات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت نے وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کیا ہے پنجاب اسیملی کے انتخابات کا یہ معاملہ ہے پرویز الہی مونس الہی کیسر الہی کے نامزد کی مختلف کرنے کے خلاف اپیر پر سامات ہوئی ہے ٹریبیونل نے آر او سمیت دیگر نوٹسز جاری کر دی ہیں جبکہ تیرا اپکل کو جواب طلب کے لیا گیا ہے جسٹس شہرام سرور نے اپیلوں پر سامات کی ہے تیرا اپکل کو جواب طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے محمد شواق بہت شکریہ آپ کا لاہور ہائی کورٹ میں قومی اسیملی کے دو حلقوں میں زمنی الیکشن منسوخ کرنے کے لیے درخواست عدالت نے پیٹھی آئے کے دو رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے بارہ اپکل کو جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ اور فرو خبیب کی درخواست پر سامات کی برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ نے این ایک سو اٹھانہ اور فرو خبیب نے سے کم کا عرصہ ہو تو زمنی انتخابات نہیں ہو سکتے درخواست میں محقب اختیار کیا گیا ہے کہ صورتحال میں زمنی الیکشن کرانا قانون کے منافع ہے لہٰذا قومی اسیملی کے دونوں حلقوں میں زمنی انتخابات منسوخ کیا جائیں عدلت نے الیکشن کمیشن سے بارہ اپرل کو جواب طلب کر لیا ہے امرانت خان کو تحریک انصاف کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی درخواست ہائی کورٹ نے درخواست درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے درخواست میں امرانت خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا حکم دینے کی استعدا کی گئی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق سے بھی رابطہ بہار کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ امرانت خان کو تحریک انصاف کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی درخواست ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے درخواست میں امرانت خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا حکم دینے کی استعدا بھی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب آپ کو بتائیں کہ نگران پنجاب حکومت کو تقرر و توادلوں کے مکمل اختیارات دینے کے نوٹفیکشن کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس انوار حسین نے پی ٹی اے رہنما فباہ چودری کی درخواست پر سمات کی جس میں بفاقی حکومت الیکشن کمیشن نگران پنجاب حکومت اور دیگر کو فریق بنائے گیا ہے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا گیا کہ ایک ہی نوٹفیکشن کے ذریعے الیکشن کمیشن نے نگران پنجاب حکومت کو تقرر و توادلوں کا مکمل اختیار دے دیا الیکشن کمیشن کا اقدام الیکشن ایکٹ ملکی قوانین اور عدالتی فیصلوں کے خلاف برزی ہے درخواست میں نکتہ اٹھایا گیا کہ نگران حکومت کو سیاسی مفادات کے لیے تقرر و توادلوں کے مکمل اختیارات دیا گئے ہیں لہٰذا عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکشن کو کل ادم قرار دے عدالت نے نگران پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے دوسری جانب کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں خرد برد کا معاملہ انٹی کرپشن عدالت نے ملزم اسد الحق کی عبوری زمانت 28 اپریل تک منظور کر لی ہے ملزم اسد الحق کے خلاف انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر رکھا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں خرد برد کا یہ معاملہ ہے انٹی کرپشن عدالت نے ملزم اسد الحق کی عبوری زمانت اٹھائیس اپریل تک منظور کر لی ہے جبکہ ملزم اصد الحق کے خلاف انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر رکھا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں اس خبر کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ کوپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگار میں خود بوٹ کا یہ معاملہ ہے انٹی کرپشن عدالت نے ملزم اصد الحق کی عبوری زمانت اٹھائیس اپریل تک منظور کر لی ہے خصوصی تلوہ کا قرآن مجید کی لازمی تعلیم کا امتحان نہیں ہوگا تمام تعلیمی بورڈ نے تعلیمی سال دوہزار تئیس اور چوبیس میں طلبہ کو استثناء دے دیا قرآن پاک کی لازمی تعلیم کی جگہ کسی اور مضمون کا امتحان لیا جائے گا مزید بات کر لیتے ہیں آتیف پروے سے جی آتیف یہ شکریہ جو چل تعلیم پر پڑھے تھے ان کے لیے انتظار ہے کہ اس سال جو ہے قرآن کی لازمی تعلیم کا جو مضمون ہے اس کا امتحان نہیں کیا گا اور اس سال سے تعلیم وہ اسے پراہ جاری سکتے ہیں اس کی وجوہ آپ یہ بتایا گئی ہے کہ خصوصی طلبہ کا قرآن مجید کی لازمی تعلیم کا امتحان نہیں ہوگا بہت شکریہ عاطف ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا میٹرک کے مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا گیا ہے امتحانی مراکز میں سیکیورٹی بجلی پانی اور عملے کی موجودگی کا جائزہ لیا گیا ہے لاہور بورٹ میں دس میں جماعت کے امتحانات ستنہ اپریل تک جاری دہیں گے آپ کو بتائیں کہ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا میٹرک کے مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ امتحانی مراکس میں سیکرٹی ویجلی پانی اور عملے کی موجودگی کا جائزہ لیا مزید اس پر بات کریں گے عمران اکبر سے جی عمران امتحانی مراکس میں لکل کروانے والوں پر زیرو ٹانرنس کا سفقہ بھی ہوگی امتحانی مراکس کے پاہل پولیس ہیل کا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جبکہ کسی بھی سٹائٹ کی طورت میں ظلی انظامیہ لاہور سپورٹ کی معاملت کرے گی آخری پچھے تک امتحانی کاملہ پر مطلقہ افسران ہر امتحانی کاملہ پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے ٹھیک عمران بہت شکریہ آپ کا خبر آرمی ہے شامل ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کرنے کا کیس عدالت نے حکومت سے انیس سو سنتالیس سے دو ہزار ایک کا توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو سترہ اپرلک کے لیے نوٹس جاری کر دیئے جیسے شاہد بلیل بلال حسن کی سربراہی میں درکنی بینچ نے اپیل پر سمات کی ہے مزید تفصیلات بتائیں گے محمد اشفاق توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کرنے کا کیس عدالت نے حکومت سے انیس سنتالیس سے دو ہزار ایک تک کا توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو سترہ اپرل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیل پر سمات کی ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ فلائی اوور منصوبے پر تعمیراتی کام کا آباس ہو چکا ہے شاہدرہ چون کو ہیوری ٹرافک کے لیے بند رکھا گیا ہے جب یہ ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے سات مقامات سے مکمل ڈائیورجن لگا دی گئی ہے جبکہ اضافی ٹرافک اہلکار بھی تائنات ہیں مزید بات کریں گے زین علی سے جی زین جبکہ شاہدرہ فلائی اوور کی کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہے اور اسی کنسٹرکشن کے سلسلے میں شاہدرہ چون کو جو مکمل طور پر پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ جوٹی ٹرافک جو ہے وہ معمول کے مطابق روا دوا ہے کنسٹرکشن کے دونوں اطراف جوٹی ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے کنسٹرکشن کے دونوں اطراف تیس تیس فوٹ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی رکھا گیا ہے شاہدرہ سے موٹر سائیکل رکشے اور گاڑی پر سفر کرنے والے جو ہے وہ شاہدرہ چون سے بہ آسانی جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹرانسپورٹ کو شاہدرہ سے جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹرانسپورٹ کی ڈائیورجن کے لیے ساتھ مقامات پر ڈائیورجن بھی لگا دی گئی ہے اسی سلسلے میں اس کنسٹرکشن کے دوران ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے چودہ سینئر وارڈن اور ایک سو بیالیس ٹرافک وارڈنز کو بھی جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے اسی سلسلے میں نیازی شہید چونک سے شادرہ اور کالا شاہ کاکو سے شادرہ جو ہے وہ لگائی گئی ہے برکت پولی سے شادرہ دو ساکوز بیگم کورٹ کی طرف جو ہے وہ لگائی گئی ہے السعید چونک سے بیگم پورا اور گاس منڈی سے شادرہ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے جبکہ جتنی بھی پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ ہے اسے کالا شاہ کاکو سے براستہ ایسٹرن اور سگیاں جو ہے وہ بھیجویا جا رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں اسی کنسٹرکشن سائٹ پر اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ پیچھے جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہے جبکہ اس کے دوسری طرف جونسہ ہے یہ چھوٹی ٹریفک جو معمول کے مطابق روا دمائے کنسٹرکشن کے دونوں اطراف میں تیس پٹ کا جو فاصلہ ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ جو چھوٹی ٹریفک ہے اس کو چلے میں بلکل بھی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کی مکمل طور پر یہاں پر پابندی لگائی گئی ہے ڈائیورشنز لگائی گئی ہے تقریباً دو اپریل کو یہ جو کنسٹرکشن ہے وہ شروع ہی تھی اور انڈی کے جانب سے دس ماہ کا جو وقت ہے مانگا گیا تھا لیکن لگتا ایسا نہیں ہے کہ یہ دس ماہ میں مکمل ہو سکے لیکن جو ہے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے مکمل جو ہے انتظامات یہاں پہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں مردم شماری ختم ہو گئی مگر عملے کو ٹرانسپورٹ آلاؤنس نہ ملا پانچ سو سپروائزر نے مردم شماری کی ڈیوٹی بغیر آلاؤنس کے کی مردم شماری کے لیے سپروائزری کو ڈیلی چھ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا تھا اسے پر مزید تفصیلات بتائیں گے آتف پر بیز آپ کو بتاتے چلے کہ مردم شماری ختم ہو گئی مگر عملے کو ٹرانسپورٹ آلاؤنس نہیں مل سکا ہے پانچ سو سپروائزر نے مردم شماری کی ڈیوٹی بغیر آلاؤنس کے ہی کی ہے مارچ میں ترسلات زر میں دس اشاریہ سات فیصد کی کمی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ مارچ میں ترسلات زر کا حجم دو ارب پچاس کروڑ ڈالر تھا جبکہ فروری کے مقابلے میں ترسلات زر میں ستائیس اشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد عابد سے جی زاہد بیرونہ ملک مکین پادستانی کے جانب سے جو ملک میں ترسلات زر بھیجی گئی ہیں ان کا حجم دوزشتہ بس کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی ہے دوزشتہ مارچ میں ترسلات زر دو ارب اپسی کروڑ ڈالر تھا جبکہ روان سال مارچ میں صرف دو ارب پچاس کروڑ ڈالر کی ترسلات زر آتے ہیں تاہم دوسری طرح مصلح کی یہ ہے کہ فروری کے مقابلے میں ترسلات زر میں تقریبا ستائیس پیسر اضافہ ہوا ہے اور جولائی سے مارچ کے عرصے کے دوران بیس ارب باون کروڑ ڈالر بھیجے گئے ہیں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے سرکاری دارے بھی متاثر ہونے لگے ہیں واسا انتظامیہ روا مالی سال میں مونسون اور ڈرینش کے لیے نئی مشینری نہیں خرید سکے کی مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین جی بتائیے سرکاری امور پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں واسا انتظامیہ روا مالی سال میں مونسون اور ڈرینش کے لیے نئی مشینری خریدنے کا پلان بنایا تھا لیکن ڈالر کے بڑھتے ہوئے دام کی وجہ سے اب یہ مشینری خریدنا ناممکن ہو چکا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واسا کے بجٹ میں مشینری درامت کرنے کے لیے باون کروڑ پر کا بجٹ مختص کیا گیا تھا اور دو منصوبہ جات میں پنجاب حکومت میں دی وارٹرنگ سیکٹ پر خریدنے کی اجازت دی تھی جس میں دو وارٹر ٹینکس کی تعلیم کے دوران دو کروڑ پر مختص کیے گئے تھے لیکن ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے پیشن اذر خریداری کے دونوں ٹینڈر اب منصوب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور دی وارٹرنگ سیکٹر اور دیگر مشینری کی خریداری کا ٹینڈر اب سرے نو بجٹ مختص کرنے کے بعد بگایا جائے گا درجہ حرارت بڑھتے ہی بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لیسکو کی بجلی کی طلب تین ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ بجلی کی طلب بڑھنے سے لیسکو کو تین سو پچاس میگا وارٹ شاٹ فول کا سامہ کرنا پڑ رہا ہے لیسکو کی جانب سے شہر میں دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ ہائی لاؤسز فیڈرز اور دہی علاقوں میں تین سے چار گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہے گا دوسرے جانے کور لکپس سبزی منڈی کی ارازی پر ہسپتال کی تعمیر کا خواب سیاسی کشیدگی میں دھندلا گیا ارازی کو قابل استعمال بنانے کے لیے حکومت اور دیگر ادارے ایک پیچ پر نہ آسکے چھ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ہسپتال کی فائل سرکاری دفاتر کے چکر کٹ رہی ہے مزید توصیلات بتائیں گے زین اللہ عبیدین سروسپو روڈ پر سبزی منڈی کی ارازی پر ہسپتال کی تعمیر کا خواب سیاسی تشیدگی کے سبب دندرانہ شروع ہو گیا ہے سبزی منڈی کی ارازی کو قابل استعمال بنانے کے لیے حکومت اور بیوروکریسی چھ سال بعد بھی ایک پیچ پر نہ آسکی لڈیگی نے دو ہزار سترہ میں سبزی منڈی کی ارازی بازوگار کروانے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا اور دو ہزار بیس میں سبزی منڈی کی ارازی پر ہسپتال بنانے کی منظوری دی لیکن چھ سال کا بہت شکریہ آزین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ٹیفٹا میں سکل ٹاور بنانے کا منصوبہ التواقہ شکار ہو گیا ہے رماسادی منصوبے کے لیے فنڈز جاری نہیں ہو سکے ہیں سکل ٹاور میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے متعلق تمام انتظام دفاتر قائم ہونے ہیں سکل ٹاور بنانے کا منصوبہ التواقہ شکار رماسادی منصوبے کے لیے فنڈز جاری نہ ہو سکے سکل ٹاور میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے متعلق تمام انتظامی دفاتر قائم ہونے ہیں سکل ٹاور میں فنی تعلیم کے لیے جدید لیبز بھی قائم ہونی ہیں دوسرے جانب ایس ایس پی لیاقت علی ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا تمام ڈیویجنل ڈی ایس پیز کی ہفتہ وار کار کردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا قتل اقدام قتل اغواب رائے تاوان کے مقدمات پر پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جی ہاں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا ہے آپ کو بتائیں ایس ایس پی لیاقت علی ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بتائیں گے مجاہد لطیب جی مجاہد بلکل ایس ایس پی سی ای 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 جو ہے وہ ہیڈکوارٹر میں ایک اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت کیپٹن لیاقت علی ملک نے کی اور اجلاس میں تمام ڈیجنل ڈی ایس پی انچارج کی شرکت یہاں پہ تھی اور کیپٹن لٹائر لیاقت علی ملک نے قتل اقدام قتل بلائن مرڈل اتوان کے مقدمات کے ڈسپوزل کا جائزہ لیا گیا تفصیلی افسران کے ساتھ زیرے تفصیلی مقدمات کی جلد یک سوئی کے لیے روزانہ لیٹنگ کرے ایسا کہنا تھا اس ایس پی سی ہے یہ کہا تکمیل چلان اور تقدیش کو محرم بہت شکریہ مجھا ہے پہلے واجبات ادا کیے جائیں پھر الیکشن ڈیوٹی دیں گے معوضوں کی ادم ادائیگی پر ہزاروں اسادزہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سراپہ احتجاج انتخابی فہرستوں کی تزدیق اور ڈسپلی سینٹرز پر ڈیوٹی دینے والے اسادزہ معوضوں سے محروم ہیں پہلے واجبات ادا کیے جائیں پھر الیکشن ڈیوٹی دیں گے معوضوں کی ادم ادائیگی پر ہزاروں اسادزہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سراپہ احتجاج ہو گئے ہیں جبکہ انتخابی فہرستوں کی تزدیق اور ڈسپلی سینٹرز پر ڈیوٹی دینے والے اسادزہ معوضوں سے ابھی بھی محروم ہیں پرنسپل جنرل ہسپتار پروفیسر عرب فرید زفر کی زیرہ صدارت اہم اجلاس ہوا ہے ایم ایس ڈاکٹر خالد بن اسلم نرسنگ سپریٹینڈنٹ محمونہ اور دیگر بھی موجود تھے جبکہ اجلاس میں رواسال کی تین ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرنسپل جنرل ہسپتار پروفیسر عرب فرید زفر کی زیرہ صدارت اجلاس ایم ایس ڈاکٹر خالد بن اسلم نرسنگ سپریڈنٹ محمونہ ستار اور دیگر کی شرکت ہوئی اجلاس میں رواسال کی تین ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے پاکستان نیوزیلینڈ کرکٹ میچوں کے لئے ٹرافک انتظامات کی تیاریاں جاری سی ٹیو لاہور کے حکم پر ڈیویجنل افسران کے روٹس اور کذافی سٹیڈیم کے دورے پارکنگ سٹینڈ ڈائیورجن پوائنٹس ہوتل مال روڑ کنال روڑ جیل روڑ کا جائزہ لیا سی ٹیو کہتے ہیں میچ اس کے دوران مال روڑ جیل روڑ کنال روڑ ٹرافک معمول کے مطابق چلتی رہے گی اور اسے کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے اب تک کے لئے اتنا ہی